مینجریل ایشو اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پہ میں اب خلیفہ ہوں مجھے امت نے چونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں منجمنٹ کروں گا باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہلِ بیعت کو ہی جاتے تھے تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آلِ فاطمہ کو دے دیا تب بھی درست ہوتا تو یہ مینجریل ایشو تھا اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عبو بکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے جیس عبو بکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر تین ہزار ساتھ سو اکاون ہے کہ محمد کی محبت کو اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کر رہا وہ کب یہ کر سکتے تھے ٹھیک ہے وہ اکباز کا دنیاوی طور پر بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو یہ بار ٹھیک ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ فاطمہ ناراض رہی ہے سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے اب بکر عمر کو نہیں بتایا ظاہر ہے وہ ایک معاملہ چل رہا تھا اور یہ دنیاوی اعتمار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے بل فاطمہ فٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی ناراضگیاں تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمان بھی ہو جائے کرتی تھی اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی تو اس طرح فتوہ نہیں لگانا چاہیے باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ امبیاء اکرام علی مسلم کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی اچھا میں اقصد سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ یہ اقصد جو ہمارے سننی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ دیس ہی نہیں پتا تھی وراثت والی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی ان کو عدیس پتا تھی بیسیکلی یہ منیجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں تو آپ کے بحاف پہ میں اس کو منیج کروں گی تو سیدہ فاطمہ صدیق نے اس لیے وراثت والی عدیس ان کو یاد کروائی کہ ابھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا منیجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے ان بی اکرام علیہ السلام کی تو یہ فیزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ منیجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں میں منیجمنٹ اس کو چلاوں گا تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا ایک ان کا ایک اپنا اور وہ ڈیسین کر سکتے تھے ظاہرہ مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چھونا تھا اگر وہ دوسرا ڈیسین بھی کر دیتے تھے تب بھی ٹھیک ہوتا تو یہ ڈیسین یہ ظاہرہ امت کیلئے ایک ازمائش بنتی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں ازمائش بن جاتی ہیں بالکل نیک نیتی پر ممنی تھا اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ عدیسیں اٹھا کے دیکھیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر لیں انکار نہیں کیا بس صرف وہاں سے نراز ہو کے چلی گئی اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے نراز ہو جاتی ہے کسی معاملے میں کوئی ایک ان کی خواہش تھی ایک چھوٹی سی زید تھی یا خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا اور سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا بعد میں بکر کی بھی بیعت کی عمر کی بھی کی عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہم السلام تو یہ اہل تشیعہ کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر السادق رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو چودہ ہجری المتوفہ ایک سو ارتالیس ہجری ایک سو چودہ میں امام باکر فوت ہوئے ہیں ایک سو ارتالیس ہجری ان کا قول صحیح سنت کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پر اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراست علم ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی لہذا یہ شیعہ زاکرین میں بھی کہوں گا اہل تشیعہ کے زاکرین وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اگر وہ ڈیسین کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا یہ منجریل ایشو تھا یہ وراست والا ایشو نہیں تھا سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہ وہ یہ وراست تقسیم نہیں ہوتی تو میرا موقع میں رہا ہے کافی ہے باقی ابھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل ایک چلے گھوڑ کر آئیں انشاءالہ